بنیادی چیز سوچنے کی یہ ہے کہ اسلام جو اتارا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی ظاہری توڑ دریتی صورت پہ بہت پارسا اور آراد دریجوشن سلمان دکھائی تھی یا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اعمال کسی اس نے گواہی دیں کہ ہم بہت اعلیٰ تردی کے نصیمان اللہ تعالیٰ روز میں شہر کس پاتھ پر سزا اور جزا دے گا کہ ہم ظاہری شکل صورت میں بہت اعلیٰ پائے کے مسلمان دکھائی دیتے یا اپنے اعمال میں ہم اٹھ کے میار کے مطابق مسلمان فیصلہ کسی اس پر تو کسی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ سرسری انداز کے مسلمان تھے یا دل کی گہرائیوں سے مسلمان تو ہمیں تو پھر رب کی سنت پر عمل کرنا ہوتا کہ جو کوئی شخص دیلیور کر رہا ہے اپنے دل کی فیکٹیکل لائف دل سے لندوں میں جیسے ہم اعمال کے اچھے تور طریفے ای عامال یہ بھی ایک اپنے برزت ہے وہ اللہ کی مقرر کرتا حدود کے مطابق سے یا اُس کا حدود پسلہ ہو جائے سارد آزم کی زندگی کے بعد میں دوبی سب تک میں نے پڑھا رہے جو سریاں سنا ایک چیز واضح ہوتی ہے تو بھی غلط جہنی ایک فرکاری ملازم فرکار سے مطالب کاغذر لے کر ان کے پاس آگے ہے کہ اس سے مسلمانوں کو پائدہ ہو سکتا ہے آپ نے اسے ڈانٹ سے واپس کر دیا ابھی تک کہیں یہ امیلی پاستہ کالک فرکار کے بارے میں لکھا ہوا انہوں نے کچھ کا حق مرا ہوا ہو کچھ کا کچھ دینا ہو کچھ کا قرض ادا نہ کیا ہو تو ایک اچھے مسلمان کی تحشیل جا جب بولے وہ سچ بولے تو وعدہ کرے تو پورا سکتے سکھی کا حق نہ مارے تو اسی پر خیصلہ ہو جائے بیسے وہ سردھری انداز کو مسلمان سے یہ تو یہاں تک تو جانے کی نوبت ہی نہیں آتی کہ وہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر روتے تھے یہاں سے تھے یا ان کا لے باغ کیا تھا بات تو اصل ڈیلیوری کیسے کہ آپ ڈیلیور کیا کریں سرسلہ تو اس پر روزے میشن بھی اسی پر ہوگا پھر الفاظ پر نہیں ہوگا احولی پر نہیں ہوگا سرسلہ پر نہیں ہوگا سرسلہ پر ہوگا اللہ کی سنت پر ہے پرکلی سے تک ہے ایک چیز پر بڑے خاموشی کے ساتھ امر ہوگا درویشوں کے یہاں تو بیسی بھی بلند بانگ دعوے اور انہارے ممنوع ہیں اللہ کا یہ خکم ہے بردی کا جواب پتی سنسا تھا بردی کا جواب نیشی سے اور یہ آپ سلنا والے سلنا سنسا بہت زمانہ پہلے بچتا تھا ڈھوپ سے مجبور ہوتا اس نے اس نان بھائی کی جگان ہے سندوٹ سے روٹی مکھالی تول لگا دی پکڑا گیا اور سندوٹ والے پولیس نے سے مارا پیشا اس پر چھوڑ دیا سندوٹ سندوٹ لیکن اس کا یہ ساتھ یہ ہوا کہ بجائے میں اتنا ماہر ہو گیا پورے بغداد میں اس کا نام کھٹا چلنے گا اس کے نام پہ چھوڑے موٹے چور ہی چوڑیاں کرنے لگے تھی کہ اس کے گروہ کا کیل کمال پنکاری سے سندوٹ تو بہت زیادہ توفان اٹھا سکتے ہوڑیوں کا ڈالوں کو تو گورمنٹس نے بہتر مکم کر رہی اخلاق سکتے ہوڑی میں پڑھا لیا جہت کے یہاں پیس کیا گیا کاری ساہت مکم جیاری ساہت یہ کاری ساہت مکم جیاری ساہت ساہت مکم جیاری ساہت ہیں آج کٹ سی چندر پکا겠지만ingeام شروع ہی رہی سوارا جیاری سواریا تو جب جیل سے وہ رہا ہوا تو یہ آئیسی دکھا سپاہ جیل سے نکلتے ہی ہو تو یہ پتر بھی چکایا ہے اپنے پرانے پیشنے میں توبارا سے لہانچوری میں آوچا ہوں اب ایک ہاتھ تو تھانی رات کے اندھیلے میں چندہ جا رہا ہے تو یہ پتر بھلوشن دکھائی کہ ادھر گیا تو یہ پتر بھلوشن دکھائی حویل ہی ہے یہ اندر داخل ہویا 맡اuations ça تو ہے اندر داخل ہویا ایک بہت کمرہ کا کمرے میں کپڑے کی تھان پڑے موٹے چاہتے ہیں ایک کٹائی تھی اور بہت نہیں ہے کمرے کا منا ہوا ترسیہ رکھتا ہے تو کتلا ہوا کچھ تھانی ہے ایرودر دیکھا ہے بہت نہیں ہے کنسی شاہی یہی کل آسا تھا پڑا ہوتا آدمی کوئی ہوئی ہے کنسی کوئی نہیں ہے کنسی کفیل سے کھان نہیں لی جا خالی ہاتھ تو واپس نہ جائے اب جب اس کا گھر باندھنے لگا تو ایک ہاتھ سے بلنے نہیں ہے کیونکہ خان بھاری سے ہی اور کتے نہیں ہو اسی تبدو میں لگا ہوا تھا اسی طرح اسی گھرسیاں باندھیں سدنی وہاں کی چاپ سنائی دی اور کاتی رو سے کاتی دکھائی دی تو اس نے اس لئے کہ یہ خوشیان ہوتا ہے ایک سامدہ خیلے سے دبلے پتلے دسم کے تھی کبزور دکھائی دکھتے سے لیکن تہرے پر عجیب توانائی کا احساس ہے تو یہ بندہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں مبھوط ہوتے آگے سٹنٹس بیٹھ گئے وہ اندر داخل ہوئے وہ آکے پیش آگے کون ہو کہاں سے آئے کہاں کبز ساتھ ہی نظر پڑی گئے تو یہ کپڑے پر تھان کی گرشنیاں بان لیتا تو یہ کوئی چیز کو دیکھیں پھر نظر سوڑ گئے فرمائن لے گئی کہ یہ سوڑ گئے یہ گرشنیاں میں ہمارے پر گرشنیاں سب سے چاہتے ہیں باگ چیز چاہتے ہیں اس کے باتیں کرتے ہوئے بیٹھ ہی اور ایک بڑی بڑا گرشن بنا ہے اور ایک گرشنی ہلسی بنائی بڑی گرشنی ہلسی بڑی گرشنی ہلسی اٹھا لی اور برزر کے گبلے پس لیتے ہیں اور چھوٹی گرشنی کہنے کی تو مطالبہ ہلسی ہلسی اٹھائی جائے چلو کہاں چھوڑ کر آنا سامان میں چھوڑا تو اس کو یہ خیال ہوا کہ یہ بھی میری چند چھوڑ ہے جو اس طریقے سے میری کندے پر پر پرکس کا بندو کچھلا اس نے کہا کہ شہر تو باہر سلاکھنڈر ہے وہاں وہ چلے تو تو گتھر اس کو چلا نہیں جا تو اس کو فکر یہ تھی کہ پولس کا کوئی آدمی نہ آ جائے یا کوئی اور دیش ملے تو یہ باہر باہر انہیں دھانتا تھا کہ تیز چلے وہ بچارے تیز چلنے کی کوئی سکتے سے ہو چلا نہیں جاتا تھا یہ گالیاں تیزتا تھا دو تین جگہوں پر ٹھو کر لگا گر بھی جائے سو ایک جگہ اس نے انہیں لاس تیمالی کی خیال نہیں جلدی چلو پکڑے جاؤں گی بلا کر وہ کھندر تک پہنچے سو چاہتے وہ کھندر کا ہی کمرہ ہے اس میں جسا پھینک پھو تھا جب انہوں نے پھینک پھین تو جسا پھینک 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 پھین ان صاحب نے جوڑ کے مادرت کی میں معافی چاہتا ہوں کہ تمہاری خدمت کرنے کا جو حق تھا میں وہ حق ادا نہیں کرتا کہ تمہیں راست سے بھرکوکت ہوتی ہے اسوں جو میں اپنی کمزوری کی وجہ سے بوجھ سے دپا ہوا تھا اور میں یہ اتنا بوجھ اٹھا کے تمہارے مرضی کے مطابق رفتار پر چل نہیں پارا تو تمہیں بار بار مجھے تنبیہ کرنا پڑی اور گالیاں لینا پڑی میں اس کیلئے تم سے معافی چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ زیادہ بھکواس نہیں کرتا جو تم نے اپنا حصہ اس میں سے لینا اور لے کے دپا ہو جاؤ تو انسان میں کہا کہ مجھے غلط میں وہ نہیں جو تم خیال کرتے جہاں سے یہ سامان اٹھا کے لائے میں اس مکان کا مالک ہوں اور یہ سامان بھی میرا ہے تو مجھے اس میں کوئی حصہ نہیں چاہیے یہ سب تمہارا یہ رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وہ صاحب وہاں سے لکھتے ہیں وہ صاحب پر چلے گئے وہاں سے یہ سب کہتے ہیں یہ باتا ہے ابن سعباد بھی یہ اب وہاں پریشان بھی رہا ہے سوچ رہا ہے کہ کیا شک تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں سامان کا بھی مالک میں سارے لاز سے مجھ سے گالیاں بھی سنتا آیا ہے اس لات بھی اس میں کھائی ہے اپنا سامان یہاں چھوڑ گیا ہے اس ہی پریشانی ہے صبح کی ارزان کا وقت تھی اس نے ایک چادر روڑی اور دوبارہ سویلی کی طرف گیا ان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ویریفائید ہے تو جا کے اس حویلی کے لوگ نظر آئے ہم سے پوچھا کہ اس حویلی میں کون رہتا ہے اس تمالک کون ہے تو لوگوں نے کہا کہ تم یہ جانے جائے یہاں تو بہت ہی مشہور درویش کیسے جن کا نام ہے شیخ گنات بغدادی اس نے کہا کہ یہ سو کہاں ہیں وہ پھر اندر بیٹھیں گے کلاف لے رہے ہیں اپنا چلی جو پھر یہ اندر داخل ہوا تو پھر تیس ٹالیس لوگ بیٹھے تھی اور شیخ جنرد بغدادی صاحب اسی چمڑے کے تجھویے کے ساتھ سٹیک لگا تھی درست دے رہے ہیں شاگر پہچاند ہے یہ ساکت ہے وہ یہ وہاں بیٹھ گیا جب اس شاگر جا چکے اتھا اور اتھا ان کے پاؤں پر سر رچے معافی ماتیں اس معافی مانگنے کے بعد ان کی تو قیسیت تب دی ابن صحابات کو اس معافی میں شیخ احمد بن صحابات بنا دیا جو جناب حرد جنرد بغدادی تھی ان کے ہائی قریبی شاگردوں میں ہے اور ان کی سب سے زیادہ ان سے علم لینے والوں میں جن کا نام سرے فیلس پاہ آباد ہے اور وہ اپنے وقت میں شیخ احمد بن صحابات کے نام سے مصید تھی یہ اکثر ہمیں عرض کیا کر سا ہوں آپ سے درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جو جس کے تمام پر ہمیں واقعیتاً ایک نمونہ ہے اللہ کی پہنان کرتاً میاں کے این مقادش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سمین ہے عالی تیر یہ بھی سب سے زیادہ جو نمائع نظراتی وہ اپ اور درگزر کا تلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سائل آیا اس میں زیادہ تلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی انہیں شبکات کی وجہ دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنو کے ساتھ یہاں ایک مہبانی کا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اسی لئے اس فقید اس پر عمل کردار یہ تو اس لئے بہت بھی تلسل نکلا تھا اس کو بھی شروع ہونے سے تہنے تو مجھے یہ قصہ یاد آگیا اور اس میں نے آپ کی خدمتوں کی اس پر لیا جائے شاید یہ ایک واقعہ مجھلو اور آپ کو درگزر ہی طرف کی جائے اور آپ سے دیکھو پر کچھ 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 پر و شروع ہے اس میں نور سے متعلق باتوں کا دیکھتا تھا اس بہت ایک ایسی بات کر رہا ہوں جب کو ہمارے ساتھ بنیامی سائنس اسے گرم میں کرتا ہے جب ہمیں کچھے لی کہ یہاں نور ہوتا ہے اور ہم سیاہیی ضرور ہم دیرہ ضرور ہم میں سے کبھی کسی نے تاجت پر توجہ نبی ہو ایک خانہ کعبت ہمیں استعمال ہونے والے پتھر سیاہی مائی سے اسے بھلاپ سیاہ سے اور تو آپ خجرِ اسود سیاہ سے لیکن آج ہی بات جب میں نے آپ کی پرشنگاہ سی ہے یہاں نور ہوتا ہے وہاں چاہیی ضرور ہوتا ہے ان چھوٹھوں کے سیاہی مائی ہونا تھا اور کھانے کعبہ سے خلاف کا سیاہ ہونے کی وجہ خود بخود ہماری سمجھ جاتے ہیں اللہ کا گھر ہے اور رب کا نور پر سیاہ خلاف بھی شیاہ ہے اور پتھر بھی سیاہی مائی بھی خجرِ اسود چندت کے آنے والی چیزوں میں واحد ایک شیو باقی رہے گئے جو وہاں محسوس ہے اس کا تعلق بھی لوگ سے وہ بھی شیاہ ہے خجرِ اسود کے بارے میں تو ایک روایت یہ بھی ہے اس کے بارے میں میں عرض کر پاؤں گا جو کی سرسر ضرورت ہے وہ ایک روایت ہے میں بیان کر دیکھا ہوں کہ ترح حقیقت وہ ملائکہ میں شہید ہے اور صورت میں تبدیل کر دیا گیا ہے قیامت سے اور یہ زمین پر خانہ کعبہ میں نصب شدہ ایک طرح سے میں عرض کراؤں ایک طرح سے ایک جگہی وہ نہیں ہے لیکن in a way وہ اللہ حقیقت جس پر گواہی لکھی جارہی بھی ہے وہاں حاضری دینے والوں کے بارے میں کس کس نے وہاں حاضری دی اور جس کس نیت سے دی کس انداز میں حاضری in a way میں نے ارس کیا پہر ارس کیا ہے اور ایک اصل اللہ محفوظ کو ارس پر ہے اس کے بارے میں کہ میں نے پہلے بھی ارس کیا پھا کیا ہے جس طرح سے اس کی پہلے بھی ارس کیا تھا کہ لائے محفوظ پر سب سے پہلے لکھا جانے والا جملہ بسم اللہ رحمہ الرحمن الرحیم تھا اور اس کے نیت سے کلمہ تیبہ لکھا ہے اس کے کناروں پر اس کے کنارے لہے محفوظ پر منقش ہیں اور دین پی پتھروں سے منقش ہیں اسی لئے قرآن پاک کا ہاشیہ لگایا جاتا ہے وہ لوحے محفوظ ہی ہاشیہ وہ ریپریزنٹ کرتا ہے قرآن پاک سے اس کی قرآن پاک کا ہاشیہ لگایا گا اسی صاحب نے اس قوال مجھ سے ارس کے بارے میں پوچھا تھا میں یہ ارس کر دوں آپ سے جو ارس تہدر تہہ سائیں وہیں پہ مقام نور اللقا ہے جو انسانی آنکھ سے نسابے ہیں تو بلکل پاس مقام محمود ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراج شریف پر جب تشیف لیا جاری ہے آپ نے تشیف ہوتا ہے وہیں اسے ہم کلام کو دست کرنا صلی اللہ تعالیٰ وہیں پر کرسی قائم اور اس کرسی کے نیچے نور المروارید اور جیسمنہ نے ارس کیا جہاں نور ہوتا ہے شاہی اور سب دیرہ ہوتا ہے وہ جہاں نور المروارید کوشی کے نیچے فہاں نیچے رہا ہے اور یہ ارس کرتے ہیں ساتھ کے سوال کے جواب میں یہ ارس کے مولا کی جو چیز بھی تہہ وہ چار پائےوں پر کھائیں اور ان چاروں پائےوں کو کھامے گوئیں چار پرشتے حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت عبر قفیل علیہ السلام حضرت مقائل علیہ السلام چار پرشتے ان سب دیرہوں کو کھامے گئے اور اللہ نے یہ قدر بخشی ہے اور ایسی قوت بخشی ہے کہ یہ بیق وقت کئی کئی کام کر یہ چار تو ہیں جو کھامے ہوئے ہیں چار روپائے ہیں تر حقیقتی آٹھ ملائے ہیں چار تو میں نے آپ کو دنوائے ہیں باقی چار میں حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت عبرائیل علیہ السلام حضرت مکنتائل علیہ السلام جب روز محشر لوئے محفوظ وزنی ہو چکا ہوگا پہلی روز تو یہ پھر آٹھوں ملائکہ اُس پر سنبھائیں ستھانے کہ آٹھ ملائکہ ہیں اور ان آٹھوں کے چار جر پر ہیں جو ضرورت سے مطابق کم اور زیادہ کچھ ہیں اور ان کی شکلیں انسان کے مشہادے ہیں اور ارش کے ویسی ارش میں ایک سب بہتر محرابیں یہ آٹھیں ایک پائے میں نے آپ سے جن پر وہ قائم ہیں لیکن اُس کی محرابیں ایک سب بہتر ایک سب بہتر محرابیں آزم علیہ السلام سب بہتر محرابیں یہ جو ضرورت آزم علیہ السلام کا نام بھی پرمائن میں یہ نام اس طرح نہیں رکھا گیا تھا جیسے ہم لوگ نام رکھتے ہیں ضرورت آزم علیہ السلام کی نام کی تین لفظیں جو ضرورت آزم علیہ السلام یہ تینوں حروف در حقیقہ ڈپیٹ کرسے ہیں تین میجر سیزر سب بہتر آزم علیہ السلام کا جو سہلا حرف ہے ڈپیٹ کرسے ہیں افتداء و انتحاد عضل و ربط دوسرا حرف دال دین و دنیا سے ڈپیٹ کرسا ہے اور تیسا حرف امین تعالیٰ علیہ السلام سے اس میں ذات کو ڈپیٹ کرسا ہے اور یہ ان تین چیزوں کو اکٹھا چلتے اس نام کی فورمیلز جب اللہ نے تم دیا کہ میرے نام کے ساتھ میرے نام لکھتے ہیں کائنات دردی اللہ کے نام کے ساتھ کیسے شریک کیا جائے پھر حکم میرے نام کے ساتھ نام تحریر کیا جائے پھر اس کی دیکی اباری سالہ آپ کے نام کے ساتھ انسان کا نام کیسے تحریر سکتے ہیں فرمایا کہ یہ احسن تقریق ہے اور یہ نام میرے محبوب کا ہے تو میرے نام کے ساتھ تحریر سکتے ہیں تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ تحریر سکتے ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ سار عشق خدا ہے محبت خدا ہے اس کی بھی ایک روحانی وجہ پھولتی ہے کافی دیر پہلے میں نے ایک گزارش کی اللہ تعالی نے آپ سے نور سے پردر نور سے دو حصے لیے دو حصوں میں ایک کا نام نور نور حصدال تقلیمی تھا جس سے تمام فیصلوں کی پرغمبروں کی بھوئییں تقلیمی اور دوسرا اقصہ نور حصدال جسے مومنین جالا ہے اس سے باقی سما لوگن سیدھ میں تقلیمی انسان تقلیمی تقلیمی اس سے پہلے یہ ایک عمل جاری ہوا تھا یہ تھا کہ نور مروارید وجود میں آیا وہ نور الحدہ کے این درمیان میں سے بہا جب نور الحدہ کے قلق پہ نور المروارید برامت جا تو نور الحدہ پسینے سے کھرابور ہوتی اسی پسینے سے کھرابور ہونے کے نتیجے شرم و حیاء وجود میں آئی اور اس شرم و حیاء سے محبت اور عشق نتیجے اور یہی محبت اور یہی عشق صرف وجہ تخلیق کائنات کیا اور نور المروارید سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تخلیق کیا یہ تخلیق کا اتدائی عمل اور یہ تمام کا تمام نور حدہ اور نور مروارید کی تخلیق اگلیم نازل انشاءاللہ سعاللہ اگلیم سوار کی میں آپ کی خدمت محبت کر دوں گا آئیتی تخلیق تخلیق اس طرح سے درجہ پر درجہ وجود میں آردھ گئے اور یہ پور محبت کائنات بھی تکلی یہ آردھ کا تو میں تنکہ وعدہ کر گیا تھا یہ آردھ سے متعلق آگین نشرت میں تو کچھ میار کر سکتا ہوں وہ میں کر دوں گا صحیح یا غلط جو بھی whatever little knowledge I have وہ آپ سے خطت پہ چیز کر دیا اور ایسی ہی آج جانا کوشش میں اگلی اتوار بھی کر دوں گا باستی تائن آتی تخلیق سے بارے میں محب لیکن یہ وہ کارپن قدرس ہے جو کسی کی کمجھے نہیں تو میں بھی شاید اس کی ایک ہلکی سی جلک پیش کر پہن مکمل علم اس طرح کوئی نہیں دے پائے گا میں تو بہت آجز اور چھوٹا بندہ ہوں اللہ کا بہت سی کم تر بند لیکن جو عالم ہے صاحب علم ہے چاہید وہ بھی اس کو سکھلے ہے وہ معاملہ ہے جو کسی کی عقل میں سماتا نہیں ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر آپ کو ایک ہلکی جھلک تو دکھا سکتا اس لئے اس کے اندر بہت سی پشنگی بات جگہ بہت سے سوالوں کے جواب نہیں مل بڑے سے بڑا عالم ان سوالوں کے جواب جھوننے سے قاسد جاتے کیونکہ انسانی عقل اس کا عیادہ نہیں کر سکتی یہ عیاد تو یہ مت سنجھی ہے کہ جو پچھ میں آپ کی آپ خدمت میں عرص کر رہا ہوں یہ کل علم ہے یا میں ایک ٹوٹل پکچر پینٹ کر رہا ہوں ایسا نگل اس کی ایک خلی سی جھلک ہے اور وہ بھی میں یقین سے نہیں کہتا کہ میں صحیح کہ اپنے علم کی حد تک میں آپ کے سام دے اور ایک بار پھر میں واضح کر کہ میرا علم بھی ناطس ہے میری اپل بھی ناطس ہے میں خود بھی ناطس ہوں غلطی کے بہت strong possibility میں غلطی سکھ جاؤ اس لئے یہ مسلم ہے کہ آپ کو بڑی تیز میں نے بتا دی ہو سکھ سکھ کہ میں ابھی کو غلط بتا رہا ہمیں انسان اور بہت ہی ناقش انسان نہ سے سکل کا مالک نہ سے علم کا مالک کو تعالی ضرور ہو بھی سلسین بہت بہت جو کچھ میں بتا سکھ جی فار کو دخلی کے کائنات کے بارے میں آپ کی خدم کو عرض کر ہو بتا دیا جاتا تو آیا کہ کوئی سی روح ہوتی ہے تو اس لوگوں کو پڑھنے کو کہ دیا جاتا ہے یا کس لوگوں کو بات کل دی یا مطلب کل سے لگا رہے ہیں اس کو چھو دیا ہم ہم جم میں جاتے ہیں اور جم میں جاتے ہیں اس کے مینجر سے ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی باڈی کو ترم کرنا چاہتا ہوں اور اسے مذکر شیپ دینا چاہتا ہوں وہ آپ کو انسپکر کے حوالے کرتا ہے کہ یہ آپ سرائیس ہے یہ آپ کو شیدول لے بنا دیتا ہے کہ آپ نے کس مہشین پر کتنی دی رہے سرائیس ہے جم ایک ہی مہشین وہ ہی ہے جو لگی ہے تو یہ کس ہی ہے اور وہاں جانے والے تمام کے تمام انسان ہیں لیکن ہر انسان کا رنگ چارٹ جو بنایا جاتا ہے وہ دوسرے کی نزبت تھوڑا سرم مختلف کسی کو لیٹرل پول پر زیادہ وقت دینے کی کہا جاتا ہے کسی کو ٹرن ٹیبل پر زیادہ وقت دینے کی کیوں مقصد مقصد بھی سب کا ایک ہے خلی وہ سو سب 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 پہلے ان پر کام کرے گا زیادہ وقت ان پر دے گا اسی محسین پر وہ آپ کو دھائیو سب کچھ لوگوں کے بازو ویگ ہیں ان کو لیٹر پول پر دھائیو کچھ لوگوں کی پوری باڈی فریم وں سے دینی ہو ایک سب ہو اسے پچھ پنگ دے کچھ لوگوں کی کاف ویگ ہیں پھائی فرنٹل مفل ویگ ہیں ان کو وہ سٹپ پر لگا دے تو وہ تو یہ دیکھے کہ کون سا اس کے ایڈیا ویگ ہے اس پر میجر ایمفلسیز ہو جائے دا باقی پر سو افرائی سے اسی طرح جب آپ قرب الہی بات کرتے ہیں تو جس کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ مجھے قرب الہی حافظ کرنا ہے اور میں پولی طرح سنتی رہوں تو تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا ایڈیا ویگ ہے ایک آدمی کی ایگو بڑی سٹرونگ ہے وہ ایگو اسے نہیں سلی پیس تو وہ اسے کہے گا میرے پاس گر گر آر کھلا وقت آر یہ وہ وقت ہو گا جب اس کے پاس لوگ ہیں ان کے سامنے وہ آپ کو دان ٹپٹ کا اور قربہ الہی کا کیا تعلق لیکن درحقیقہ تو آپ کی ایگو کو پسل رہا وہ اس لیے ہر آدمی کو ایک مختلف نسخہ دیا جاتا ہے لیکن اس ذمہ میں ابھی آپ سے بات میں سیئر کرتی یہ جو قربہ الہی اور سپریٹکل گینز کی بات اس کے لیے بہت سمٹ کے آدمی کو چینی ہے یہ غلط نہیں کر بیٹھیں کہ کسی اناڑی آدمی کے اپسے اٹھر جائیں تو وہ بلکل ہی بگار دے گا معاملات اور ایک چیز میں واضح کر تا کہ آپ کو وقت زہان ہو کہ میں قطعی طور پر اناڑی انسان میرے پاس قربہ الہی کا بھی جائیں کہ منجل اختار کے پاس کامل اختار کے پاس جائیں تا کہ آپ کا وقت زہان ہو